کرتے ہیں بھائی آپ ہم مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں ہمارے بڑے بھی مانگتے ہیں اچھا پھر ٹاپک بھی میرا یہی ہے کہ ہمارے جو پرائیم نیسٹر ہیں اس ٹائم کاکر صاحب وہ جا رہے ہیں یو اے ای میں اور وہاں پہ وہ ہیلپ کے لیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اس ٹائم کنڈیشن ہے تھوڑا بہت ہیلپ کیا جائے کہ انڈیا کے جو پرائیم نیسٹر ہیں وہ بھی دبائی جا رہے ہیں لیکن وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو گلوبل انوائرمنٹل چینجل ہیں اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں ان کا جو ویزٹ ہے اس میں اور ہمارے ویزٹ میں کیا فرق ہوگا ہماری ایک اونمی جو ہے نا بہت زیادہ ڈروپ ہو چکی ہے تو میں کہتا ہوں پاکستان کو جہاں سے بھی گرزہ ملے ایمن کے سیر لنکا بھی دے رہا ہوں نا حالانکہ وہ خود بینک کرپٹ ہو چکے پاکستان جائے گا اس کے پاس سیری لنکا بھی دے جائے گا جب تک پاکستان سودی کرزے لیتا رہے گا یہ لوگوں سے بھیک مانگتا رہے گا ہم ہمارے جو پرائیم نیسٹر ہیں ان کو چاہیے اللہ سے مدد مانگیں نہ کہ اللہ سے جنگ کریں لیکن میڈیسن کے علاوہ سکل میں ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ پہ چلے گئے ہیں پاکستان میں کوئی بھی ایسا انسی چوٹ نہیں ہے جو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے یہ جو فیملی ہے اگر آپ کے فادر کی بات کریں جیسے آپ بتا رہے ہیں وہ پھر انڈیا سے مائگریٹ کر گئے ہیں انڈیا سے مائگریٹ ہم ہمارے سار سے مائگریٹ کر گئے ہیں الحمدللہ جو ہماری فیملی ہے میں اب اس کی طرف نہیں جانا جاتا یعنی کہ اچھے ہم کھاتے پیچے تھے یہاں آگے ہمیں بہت ساری قربانیاں دینی پڑی ہے ہماری فیملی کو دیکھیں بھائی جان یہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں ان کی کہیں بھی عزت نہیں ہوتی اور جب سے ہم نے ہوش سنبھال رہنا کبھی آئی ایم ایف کے چکر میں تو کبھی میرا کھلا پیغام ہے یعنی کہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور اعلیٰ اہد داران جو ہمارے ملک کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اگر اپنا بزنس کرتی ہیں تو وہ ایک دو سال میں وہ بڑھ کے بڑھ کے وہ ایک چھوٹا سا کار کھانے کے فیکٹری نماؤ جاتا ہے فیکٹری سے وہ کمپنی بن جاتا ہے کیا اتنے یہ بے حسل لوگ ہیں کہ یہ پاکستان کو چلانے ہی نہیں پا رہے نہیں بلکل ڈیفرنس آگیا ہے انڈیا نے تو ہمیں بہت پچھے چھوٹ دیا ہے وہ صرف ٹیڈ میں نہیں صرف میڈیکل کی فیلڈ میں نہیں ہے آپ تو ڈاکٹر ہیں وہ ہر فیلڈ میں بہت آگے چلے گئے ہم سے نا تب تک ہم یہ ہیلپ لے کے یا ملکہ اس طرح سے اپنا گزارہ کر سکتے ہیں سار شاروخوان کا ڈلا گیا جب تک ہے جان جب تک ہے جہاں جب تک ہیلپ مانگیں گے کیونکہ ہمارا اس کے پر گزارہ نہیں ہے ہمارے ادھر کوئی بزنس نہیں چلتا ہے ادھر کوئی دیکھیں اگر کوئی سٹیپ اٹھاتا ہے کوئی غریب آواز اٹھاتا ہے سپوز میں بھی آواز اٹھاتا ہوں تو رات کو ویگو آیا ہوتا ہے آپ دیکھیں نا لو سی کے اوپر ہماری مسلمان ماہوں کے بیٹے چہید ہو جاتے ہیں اس میں دیکھیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے فوجی جوانشید ہو جاتے ہیں یا ان کی جانے جاتی ہیں جب ہم مسلمان ہر چیز دیکھیں پاکستان صرف مسلمانوں کا نہیں ہے یہاں پہ ہندو کمنٹی بھی ہے یہاں پہ سکھ بھی ہے یہاں پہ کرسٹن بھی ہیں ہم ہر چیز میں اگر اسلام مسلمان لائیں گے تو دوسرے یہ سوچیں گے کہ یہ میرا مسلمان میرا پاکستان نہیں ہے آپ یقین کریں جتنے بھی یعنی کہ غیر مسلم لوگ ہیں سکھ ہیں وہ عیسائی ہیں اپنا ہندو ہیں جو بھی جتنے بھی غیر مسلم ہیں آپ یقین کریں آپ یہاں پہ اسلامی نظام نافذ کر دیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کو یہاں اسلامی نظام میں بہترین تحفظ ہے یعنی کہ ہمارا جو نظام جو ایکوپمنٹ ہیں فیسلیٹیز ہیں جو انڈیا میں جو چیزیں گورنمنٹ پروائیڈ کر رہی ہے ایز ای گورنمنٹ ایز ای نیشن ہم فیل ہوتے جا رہے ہیں وہ ہم چیزیں نہیں پروائیڈ کر سکرے اس حساب سے جو آج کل جس لیول پہ ریسرچ چلی گئی ہے میڈیسن چلی گئی ہے ٹھیک ہے جو پرائیم نیسٹر ہیں کاکر صاحب وہ یو اے ہی جانے والے ہیں اور وہاں پہ وہ ظاہری بات ہے وہ یہی بات کرنے والے ہیں کہ مشکل وقت میں ہماری ہیلپ کی جائے پاکستان کی ہیلپ کی جائے اسی ٹائم پہ جو اس ٹائم انڈیا کے پرائیم نیسٹر ہیں وہ خبروں کے مطابق دبائی جائیں گے اور وہاں پہ جا کے وہ انوائرمنٹل جو چینجنگ ہے گلوبل انوائرمنٹل چینجنگ ہے اس کے اوپر میٹنگ کریں گے کیا فرق ہے ہمارا اور ان کے پرائیم نیسٹر کا انٹرنیشنل لیول پہ جا کے جب وہ بات کرتے ہیں ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ کیا ایمیج ہے ان کے کیا ایمیج ہے خاص طور پہ اب اسلامی کنٹریز کی ہم بات کرتے ہیں گلوبل کنٹریز کی اگر بات کریں جی میں اس کے بارے میں یہی بات کروں گا کہ میری ایج جو ہے وہ اس وقت جو فورٹی سیکس ہے تو میں نے جب سے ہوت سنبھال لی ہے میں تو جتنے بھی ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب آئے ہیں صاحب آنا آئے ہیں وہ سارے باہر سے جا کے بیک مانگتے ہیں یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا یہ کیا یہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی کیا آیا کہ ایک چھوٹا سے بزنس صاحب شروع کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ بڑھ جاتا ہے اگر نیت بہتر ہو نیت اگر بہتر ہو کرپشن یہ اپنے جو یہ جو کرپشن کرتے ہیں ہماری جو جتنے بھی عالی عہدہ داران ہیں وہ اگر میرٹ پر کام کریں تو یہ ملک کیوں نہیں آگے بڑھ سکتا ہے بڑھ سکتا ہے لیکن میں میرے خیال سے یہ بات میں تو یہ سمجھت ہوں کہ ہماری جو کرپشن ہے نا وہ ہمارے ملک کو بہت پیچھے لے گئی ہے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پرائم نیسٹر ہیں یا جتنے بھی پولیٹیشن ہیں ان کے اگر پرسنل بزنس دیکھیں وہ دن با دن بہتری کی طرف وہ دن با دن ڈیولپمنٹ کی طرف ان کے بزنس جا رہے ہیں لیکن پاکستان کی ایکانومی کی بات کریں لن با دن ڈاؤن اوریر ہمیں ہیلپ لینے کی ضرورت پڑتی ہے سر آپ یہ سیمی سوال میرا آپ سے ہے کہ ہمارے پرائم نیسٹر جب کہیں جاتے ہیں ان کی کیا ریسپیکٹ ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیبر کنٹری کے اگر پرائم نیسٹر کی بات کریں کبھی وہ مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی کنٹری کا ایجپٹ کا ویزٹ کر رہے ہیں انہیں وہاں کا ہائیس سیول ایوارڈ دیا جا رہا ہے ایون اگر وہ کسی گولف کنٹری میں جاتے ہیں وہاں پہ انہیں جنس ایوارڈ دیا جا رہے ہیں ہمارے اور ان میں کیا فرق ہے وہ وہاں پہ ٹریڈ کرنے جاتے ہیں اور ہم وہاں پہ کیا کرنے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں جو جو رحمت صاحب نے فرمایا نا میں اس کے ساتھ بھی تفاق اور یہ کہوں گا کہ جب تک پاکستان سودی کرزے لیتا رہے گا یہ لوگوں سے بھیق مانگتا رہے گا ہم ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو چاہیے اللہ سے مدد مانگیں نہ کہ اللہ سے جنگ کریں یہ سودی کرزے لے کر اللہ اور رسول پاک سے جنگ کر رہے ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے جنگ کرو گے تو کیا اللہ آپ کی مدد کرے گا اور یہ جو ہمارے علماء دین ہیں میں جن کا نام نہیں لیتا اس میں بہت سارے بڑے بڑے نام اس میں ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں اپنا حکومت سے پرائم منسٹر سے یا جو اپنا ہے جو ہمارے جرنل صاحب ہیں ان سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی پبندی لگو سودی کرزے لینا بند کرو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہونے والی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے بھی سود کے نظام کی بات کی ہے جو ہم پیسے لیتے ہیں کسی بھی کنٹری سے وہ ساتھ اس کا پرسنڈیج ہوتی ہے جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے اور اسی کے اوپر آپ آگے بات کریں گے کہ کون کون سے کام پاکستان میں ہو رہے ہیں جو کہ اسلام میں اچھا ہے اگر بینکنگ سسٹم کی بات کریں وہ بھی سود پر سارا سسٹم چال رہا ہے تو وہ بھی پھر اس طرح سے بند ہونا یہ سارے بینک پاکستان سے نہیں دیکھیں جی بینکنگ سسٹم میں اپنا جو مفتی تکیس مانی صاحب ہے انہوں نے تھوڑا سا بتایا کہ بھی یوں کرو یوں کرو تو اس میں سود نہیں ہے لیکن ایک بات تو فائنل ہے کہ جب آپ دوسرے ملک سے سودی کرزے لیتے ہیں پرسنٹیج کی اوپر وہ تو سو فیصد سود ہے نا اسلامی کنٹری سودیہ کی بات کریں وہ بھی ہمیں پرسنٹ چھ پرسنٹ آٹ پرسنٹ آٹ پرسنٹ پر وہ بھی ہمیں دیتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بھی غلط کر رہے ہیں ہمیں سود لینا ہی نہیں چاہیے سیدھا سیدھا اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ سود لینا سودی نظام یہ اللہ اور رسول پاک سے کھلی جنگ ہے ایسے تو پھر ہم ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں ایسے تو ہم آئی ایم ایپ کے پاس جاتے ہیں یہ سب چیزیں تو پھر ہم اسلام کے اگنس کر رہے ہیں کوئی تو کہہ رہا کہ بابا جود بھی اگر مجھے سود پہ مجھے میرا میرا حکمران جو ہے وہ سودی کرتے ہی لے رہا ہے بھائی اگر پھر بھی تم کمزور ہو تو ہمیں بلالو ہم آگے لڑنے کے لیے تیار ہیں اس سودی نظام کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور یہ جو کہنا ہم لیتے ہیں یہ جو سودی کرزے لیتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اچھا آپ سے مزید بھی بات کریں گے پھر کوئی سینا کسی ہیلپ کے لیے آئے ہیں ہیلپ مانگنے کے لیے آئے ہیں کوئی بزنس ڈیل کے لیے کوئی انویسمنٹ کے لیے یا اس طرح سے کسی پروجیکٹ کے لیے نہیں آئے دوسری سائٹ پہ وہی میرا سوال ہے کہ جب دوسری کنٹریز کے پرائیم نیسٹر جاتے ہیں انہیں بڑا ریڈ کارپیٹ ویلکم ہوتا ہے انہیں بڑے ملوب یہ ہے میڈلز دیے جاتے ہیں بڑی ریسپیکٹ دی جاتی ہے دیکھیں بھائی جان یہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں ان کی کہیں بھی عزت نہیں ہوتی اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالیا کبھی آئی ایم ایف کے چکر میں تو کبھی میرا کھلا پیغام ہے یعنی کہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور اعلیٰ اہدہ داران جو ہمارے ملک کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اگر اپنا بزنس کرتی ہیں تو وہ ایک دو سال میں وہ بڑھ کے بڑھ کے وہ ایک چھوٹا سا کار کھانے کے فیکٹری نماؤ جاتا ہے فیکٹری سے وہ کمپنی بن جاتا ہے کیا اتنے یہ بے حصے لوگ ہیں کہ یہ پاکستان کو چلانے ہی نہیں چلانے ہی نہیں پا رہے اگر یہ پاکستان کو نیک نیتی کے ساتھ چلائے نا بھائی جان تو آئی ایم ایف کے چنگل سے بھی ہم نکل سکتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حصل کیا گیا انشاءاللہ یہ جو ملک ہے نا یہ سودی نظام سے بھی نکل آئے گا بس چلانے والے جو اوپر لوگ لیڈ میں ہیں نا چھتر سال سے کیوں نہیں مل رہے مطلب مجھے یہ حیرت ہے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنایا ہے پاکستان قیامت تک رہے گا پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے یہ ڈائلاغ ہم ڈیلی بیس پہ میں سنتا ہوں لیکن چھتر سال سے نہ تو سٹیبلیٹی آپ آ رہی ہے نہ ہماری اس طریقے سے ریسپیکٹ بن پا رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ کبھی بیچ میں تھوڑی بہت تھی ویلیو ہمیں جو اسلامی کنٹریز تھے وہ بڑی ریسپیکٹ دیتے تھے لیکن اب سعودیہ ہو یا دوسرے کنٹریز ہوں وہ بھی تھوڑا دور جاتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو پولیٹکسر ہیں وہ بہت زیادہ اب اوپن ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ کرپشن کرتے ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ جو ہماری بار کی جو لوگ ہیں وہ بھی قدر نہیں کرتے بے جن تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو ملک چلانے والے لوگ بیروکریسی ہے سیاستدان ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اگر آپ بھی نہ سمجھو گے تو داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں بڑی بات کی ہے آپ ان کی بات کو انڈرسٹینڈ آپ نے کیا کہ اگر ابھی بھی نہ سمجھے تو شاید یہ ہے کہ میں اسے اس طریقے سے اوپن لی بولا ہے انہوں نے کہا داستان بھی نہیں رہے گی داستانوں میں مطلب وہ اب ہماری کہانی نہیں رہے گی میں بالکل ان کی بات سے اتفاہ کرتا ہوں ایسا ہی ہے بلکہ انہوں نے صرف سیاستدانوں کے اوپر زور رکھا ہے میں یہ تو گلہ ہے اپنے مسلمان ماں کے اس بیٹے سے جس نے جس نے میرے محافظ جس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ امت محمدیہ کی حفاظت کرے گا اس نے وہ جو وردی پہن رکھی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وردی نہیں ہے میرا کفن ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ میری حفاظت کے لیے مر بھی جاتا ہے آپ دیکھیں نا لسی کے اوپر ہماری مسلمان ماں کے بیٹے شہید ہو جاتے ہیں اس میں دیکھیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے فوجی جوانشید ہو جاتے ہیں یا ان کی جانے جاتی ہیں جب ہم مسلمان ہر چیز دیکھیں پاکستان صرف مسلمانوں کا نہیں ہے یہاں پہ ہندو کمنٹی بھی ہے یہاں پہ سکھ بھی ہے یہاں پہ کرسٹن بھی ہیں ہم ہر چیز میں اگر اسلام مسلمان لائیں گے تو دوسرے یہ سوچیں گے کہ یہ میرا مسلمان میرا پاکستان آپ یقین کریں جتنے بھی یعنی کہ غیر مسلم لوگ ہیں سکھ ہیں وہ عیسائی ہیں اپنا ہندو ہیں جو بھی جتنے بھی غیر مسلم ہیں آپ یقین کریں آپ یہاں پہ اسلامی نظام نافذ کر دیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کو یہاں اسلامی نظام میں بہترین تحفظ ہے یعنی کہ ہمارا جو نظام ابھی تحفظ ہے یا نہیں ہے ابھی تو دیکھیں نا ابھی تو سودی نظام ہے یہاں پہ میں محفوظ نہیں ہوں میرے اوپر غلط طریقے سے ٹیکس لگا دیتے ہیں کیونکہ حرام آ رہا ہے ہمیں کھا رہا ہے چھوٹے سے لے کے بڑا افصہ رشوت ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ ملک کے اندر سودی کر دیں پبندی لگائیں اگر اسلامی نظام آ جائے گا نوڈوٹ اگر اگر ہماری گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ شہری نظام ہونا چاہیے یہ چیزیں ہیں تو ہمیں تو فالو کرنا پڑے گا لیکن اگر یہ سسٹم آ جاتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ بھئی پھر انٹرنیشنل کنٹری سے ہم کٹ کے تھوڑا رہ جائیں گے دوسرے کنٹری دیکھیں آپ نے بولا ہے کہ سعودیہ جونسا وہ بھی ہمیں سود پہ پیسے دیتا ہے یہ آپ نے بولا ہے تو پھر وہ جب نہیں دیں گے ہم سود نہیں لیں گے تو یہ معاملات کیسے سر دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک ہی بات جانتا ہوں میں مسلمان ہوں میرے والد سے وعدہ کیا گیا تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے یہاں پہ اسلامی نظام نافذ ہوگا میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے یہ انتظار کرتے کرتے اب میں یہ سوچوں کہ میں یہاں سے اگر اسلامی نظام نافذ کروں گا تو میں دنیا سے کٹ جاؤں گا اوہ بھائی کیا مجھے کہیں سے بھی کٹ دو جو میرے بزرگوں سے وعدہ کر کے یہ ملک بنایا تھا وہ نظام اس ملک کے اندر رائج کرو آپ کے جو فیملی ہے اگر آپ کے فادر کی بات کریں جیسے آپ بتا رہے ہیں وہ پھر انڈیا سے مائگریٹ کر انڈیا سے مائگریٹ ہم ہمارسار سے مائگریٹ کر گئے تھے الحمدللہ جو ہماری فیملی ہے میں اب اس کی طرف نہیں جانا چاہتا یعنی کہ اچھے ہم کھاتے پیتے تھے یہاں آگے ہمیں بہت ساری قربانیاں دینی پڑی ہے ہماری فیملی کو وہاں پہ ریلیٹیف موجود ہیں نہیں اب تو نہیں ہے اب تو تقریبا ہم سب لوگ آگئے ہیں یہاں پہ بس میں آپ کے ٹوپک کے مطابق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک میرے پاکستان کا مفتی میرے پاکستان کا جرنل میرے پاکستان کا پرائم منسٹر یہ سب اسلامی قوانین کے مطابق عمل نہیں کرتے یہ بھیک مانگتے ہی رہیں گے ان کے اوپر لانت پڑی رہے گی یہ سودی کرتے لینے سے بھڑی کڑوی بات کرتے ہیں آپ بھڑی غصے میں پڑی دیکھیں جی غصے والی بات یہ ہے نا بھائی اللہ سے جنگ کر کے تم لوگ کیا سمجھے تم خوشال ہو جاؤ گے تم کبھی خوشال نہیں ہو گے تم لوگ بھیگ مانگ رہے ہو اور تم لوگ بھیگ ہی مانگتے رہو گے اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے آپ لاسٹ میں ایک دو منٹ میں کیا کہنا چاہیں گے کہ جو پاکستان کی اس ٹیم یوتھ ہو پاکستان کے بزنس مین جیسے آپ لوگ ہیں کیا دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر کس طریقے سے چینجنگز آ رہی ہیں دنیا کس طریقے سے ڈیویلپمنٹ کی طرف بزنس کی طرف ٹریڈ کی طرف جا رہی ہے اور ہم کس طریقے سے آج بھی اسی کشم کش میں ہیں کہ وہ کنٹری ہمیں پیسے دے گا چائنہ ہمیں پیسے دے گا سعودیہ ہمیں پیسے دے گا ترکی ہماری ہیلپ کرے گا یا نہیں کرے گا ملکہ ہم بزنس کی طرف کیوں نہیں آ رہے اپنی رسپیکٹ بنانے کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہم ہر چیز میں ویسے تو انڈیا کو لاتے ہیں کہ بھائی اس میں بھی ہمیں ہمارا انڈیا سے ہونا چاہیے مقابلہ نوڈوٹ مقابلہ کار نہیں پاتے لیکن لے کہتے ہیں رسپیکٹ میں ایکانومی میں یا ان کے پرائیم نیسٹر جب کہیں پہ جاتے ہیں ان کا ویجن کیا ہوتا ہے ہمارے پرائیم نیسٹر کہیں جاتے ہیں ہمارا ویجن کیا ہوتا ہے یہ چیزیں کیوں نہیں ہم سے دیکھیں پیرے بھائی جان میں آپ کو دو کنٹریز ایسی ہیں جو میرے سامنے ہیں جو ہمارے ملک سے بھی ان کا بتر حالات تھے وہ ایک میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں ترکی وہاں ایک مرد مومن آیا ان کے جو صدر صاحب ہیں طیب اردگان اس نے کیسا لیڈ کیا اس نے اپنے ملک کو کہاں سے کہاں لے گیا دوسرا میں ملیشیا کی ایکزمپل دوں گا آپ کو نہیں نہیں افغانستانی ہم کہہ سکتے ملیشی ہے وہ دیکھو کہاں سے کہاں چلا گیا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو بیروکریسی میں ہماری یہ جو آجاتی ہے چیف جسرس آف پاکستان سے میری گزارش ہے کہ خدارہ آپ سسٹم کو درست کریں وہاں بھی کریپشن بہت زیادہ ہے ہماری عدالتوں میں فیصل اچھے نہیں ہوتے اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناتے کہ میں گزارش کروں گا چیف آف آرمی سٹاف سے کہ جب بھی کہیں کوئی سیاستدان اپنا یعنی کہ عودے سے فارغ ہوتا ہے تو نام آپ کا آتا ہے جی اس میں نوالو ہے جو آرمی ہے تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے خدارہ اب یہ دیکھیں اردگرد کے ممالک سے مثال لے لیں کہ خدا کے لیے اب بھی آپ اپنے سسٹم کو درست نہیں کریں گے تو یہ ملک ہمارا کس طرف جا رہا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے سسٹم کو درست کرنا چاہیے ہر ایک کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے اگر کوئی چیف آف آرمی پبلی کا بھی بڑا رول ہوتا ہے پبلی کو بھی دیکھنا چاہیے میری کیا ذمہ داری ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے اور یہ چیزیں جب ہم دیکھیں گے تب ہی بہتری آئے گی نیبرز کو جب دیکھیں گے تب ہی بہتری آئے گی جس کی جو پوزیٹیو چیز ہے اسے اپریشیٹ کریں گے تو ہی ہمارے اندر بھی پوزیٹیویٹی آئے گی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام انور اور آپ کا نام اجاز شفی کیا کرتے ہیں بھائی ہم مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں ہمارے بڑے بھی مانگتے ہیں اچھا پھر ٹاپک بھی میرا یہی ہے کہ ہمارے جو پرائم نیسٹر ہیں اس ٹائم کاکر صاحب وہ جا رہے ہیں یو اے ای میں اور وہاں پہ وہ ہیلپ کے لیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اس ٹائم کنڈیشن ہے تھوڑا بہت ہیلپ کیا جائے سوال یہ ہے کہ زیادہ ٹائم ایسا چل پائے گا دنیا کے دوسرے کنٹریز کے جو پرائم نیسٹر ہیں جو لیڈرز ہیں وہ جاتے ہیں ٹریڈ کی بات کرتے ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے ملو آپس میں ڈیلز کرتے ہیں لیکن ہمارے پرائم نیسٹر موسٹلی جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے حالات کچھ ایسے ہیں تو ہیلپ کی جائے کیا کہیں گے میں تو ایک سچ کھڑوا سچ بتاؤں گا آپ کو وہ یہ ہے کہ زیادہ دیر تک اپنی باپ سے بھی مانگو نا تو منکر ہو جاتے ہیں تو کب تک وہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے پاسٹ میں ہماری ہیلپ کی ہے سعودیہ نے یو اے ای نے یا ترکی کی بات کریں اسلامی کنٹریز نے ہیلپ کی ہے اچھا اسی ٹائم پہ میجر پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا کے جو پرائم نیسٹر ہیں وہ بھی دبائی جا رہے ہیں لیکن وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو گلوبل انوائرمنٹل چینجز ہیں اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں ان کا جو وزٹ ہے اس میں اور ہمارے وزٹ میں کیا فرق ہوگا ساتھ ہی ساتھ ان کی وہاں پہ جس طرح سے ایک ملہب ریسپیکٹ یا ویلیو اور ہماری کے ریسپیکٹ اور ویلیو ہوگی یا کیا اس ٹائم پہ ہمارا بیسیکلہ اگر انڈیا سے کمپیر کی جائے تو وہ اپنے آنے والے جنریشن کی براؤٹ اپ اچھی طرح کرتے ہوتے ہیں ایڈوکیشن ہو گیا بیسیک جو جتنی بھی چیز ہی ہوتی ہے تو جب اپنے بچوں پہ یا ینگ جنریشن پہ وہ لگا لیتے تو بعد میں ان کا آؤٹ کوم بھی اچھا آتا ہوتا ہے ہمارا سسٹم دیکھ اب ایڈوکیشن کا سسٹم دیکھے ہیلٹ کا دیکھے ہم تو بچپن میں تعلیم سے محروم ہو جاتے تو بڑے بڑے اکھم نے پیلے سال رمضان میں اور بتیس دار لگائیے چھپیس اور بتیس آلموس جونس آئیے سکس ٹی کے رونڈ بڑٹ فیفٹی سیمن فیفٹی سکس ہاں یہ ہو جاتا ہے تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے اگر ہم کنٹریز کی بات کریں یہی سیم بائک کتنے میں ملے گی مہنگی مہنگی ملے گی آپ نے موٹی فائی کروا اس لیے جو سسٹم پاکستان کی اور ہمارے پرائم نیسٹر کے جو انٹرنیشنل لیول پر کوئی بھی ویزٹ ہوتا ہے ہاس طور پر ہم جاتے ہیں ہیلپ کے لیے جاتے ہیں ترکی جائیں یا کہیں بھی کنٹری میں جائیں جا کے کہتے ہیں حالات ایسے نہیں ہیں ہم بیگ مانگنے نہیں ہیلپ مانگنے آئے ہیں ہمارے پولیٹیشن کی ویلیو انٹرنیشن لیول پر کیا ہے اور انڈیا کے پرائم نیسٹر یا پولیٹیشن کی ویلیو انٹرنیشن لیول پر جی دیکھیں جہاں تک بات ہے ایک اونمی کی ہماری ایک اونمی جو ہے نا بہت زیادہ ڈروپ ہو چکی ہے تو میں کہتا ہوں پاکستان کو جہاں سے بھی گرزہ ملے ایونکہ سیر لنکا بھی دے رہا ہوں نا حالانکہ وہ خود بینک راپٹ ہو چکا ہے پاکستان جائے گا اس کے پاس سیری لنکا بھی دے سیری لنکا بھی دے وہ جائے گا لازمی اور دوسری بات یہ بائک میرا آئیس کا رہی ہے آپ نے یہ کہا کہ اس ٹھم جو کنڈیشن ہے جہاں سے بھی ہمیں کرز ملے یا ہیلپ ملے ہمیں جانا چاہیے لیکن ایدھر سوال یہ کہ کب تک ہم یہ ہیلپ لے کے یا ملہب اس طرح اس طرح سے اپنا گزارہ کر سکتا سار شاروخوان کا آواز اٹھاتا ہوں تو رات کو ویگو آیا ہوتا ہے سیری سی بات ہے یہ کب تک ایسا چلے گا آپ کو نہیں لگتا اس سے میری بھی انسلٹ ہے آپ کی بھی انسلٹ ہے انٹرنیشن لیول پہ مطلب یہ ہے کہ مطلب ایک ہمارا جو کیا انسلٹ نہیں ہے بیزنس کرنا جو انسا وہ کاروبار کے طور میں آتا ہے لیکن یہ بھی کاروبار ہے نا یہ مانگتا رہا یہ اشارہ ہے نا یہ خرابتہ بیکاری مل کر انہیں نے دس دس جمع کر کے یہاں پہ اشاری ٹیک کر رہے کیوں ان کا بیزنس خراب تک گاڑیاں نہیں رک رہی تھی تو انہیں کہا گاڑیاں رک رہی ہیں دس پندرہ سیکنڈز کے لیے اب ہمارے کروبار بھی چل رہے بھائی بھی ادھر ہوتے ہیں اشارے بھی ہوتے ہیں یہ نیلا گمبت مسجد کے گیٹ کے سامنے کی جمعے کتنی بچارہ ہوتے ہیں آپ سوڈنٹ لگ رہے ہیں مجھے آپ ڈیفینیٹلی کسی یونیورسٹی کے سوڈنٹ ہوں گے اگر آپ بتانا چاہیں کہ آپ ملک کیا خوالی فکیشن یا کیا ڈگری سٹوڈنٹ نہیں ہے وہ میرا ڈھاب ہے میں ادھر سوپ لگاتا ہوں وہ میرا بھائی کھڑا ہے بڑا آپ کیا گرتے ہیں میں مانگتا ہے مانگتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ کے لعاوہ اور کوئی بات کرنا چاہیں گے بھائی آپ بات کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے آپ بات نہیں نہیں بھائی ان دونوں سے کانٹینیو کریں جن کے پاس بات بہت ہے نہیں باتیں بہت ہیں لیکن مہارا ٹاپک تھوڑا سا اس طریقے سے ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس طریقے سے سیریس وے ہم بیڈی ایس کر رہے ہیں فائنیلر کے سٹوڈنٹ سے پنجاب نیڈل ہسپیٹل میں بھائی یہ بتائیں میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے دیکھیں ملک تھوڑا سا اگر آپ سیریس وے میں جواب دینا چاہیے پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے میں یہ گرنٹی سے کہتا ہوں کہیں کہ یہ آپ کا بھی دل دھکتا ہوگا آپ ملک سوچتے ہوں گے کہ یار انٹرنیشنل لیول پر کیا ایمیج ہے یہ بہتر ہونا چاہیے کیسے ہوگا تو کیا سمجھتے ہیں آپ سب سے پہلی بات ہے اسلامی پوائنٹ آپ میں سے ہر ایک حکمران ہے اس کو اس کے ریایے کے بارے میں پوچھا جائے گا گر کے بارے میں اس کے بڑے سے پوچھا جائے گا ملک کے بارے میں اس کے وزیراعظم سے پوچھا جائے گا ہمارے بارے میں ہمارے وجود کے بارے میں پوچھا جائے گا تو مطلب ہم ہمارے انوائرمنٹ کے حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اس سوسائیٹی کو کیا پوزیٹیو چینج دیا یا ہم نے اپنے پاکستان کے لیے میں ابھی اپنی بھائی کے ساتھ آ رہا تھا یہ انارکلی میں نے آپ پانی دیکھ رہے ہیں جتے ہیں بہت طرح میں نے کہا کمیٹی والوں کو آنا چاہیے اور ہر ایک دکان پر پچاس بار کا چھپانہ لگانا چاہیے کیونکہ یہ لوگ اپنے بردن مگر واش اٹھ کر کے پانی سارا کھلے کھلے تو مطلب اویرنیس کی کمپین چلانی چاہیے مین چیز یہی ہے کہ سب سے زیادہ اویرنیس کی ضرورت ہے ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے کوئی بھی فیلڈ ہو جب تک ہم اس میں اویرنیس نہیں لے کے آئیں گے ایڈیوکیشن نہیں ہوگی نہ ہی ہم بہتر طریقے سے ایکانومی کو لے کے چل سکیں گے نہ ہی کسی اور فیلڈ کو لے کے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ٹیم جو ہماری انٹرنیشن لیول پہ تھوڑا سا کر کیمرے کی طرف دیکھیں انٹرنیشن لیول پہ جو ہمارا ایمیج ہے پاکستان کا ایون سعودیہ نے کچھ دنوں پہلے ایک ناؤنس کیا تھا انہوں نے پراپر یہ بولا تھا کہ نائنٹی پرسنٹ جو بیکاری ہیں وہاں پہ وہ پاکستان سے آتا جی جی وہ تو ٹھیک کرے ہیں مجھے تو اس میں انسلٹ فیڈ نہیں ہوتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمارے حکمران ہیں ہمیں بیسے ہونا چاہیے سیدھی سی بات ہے ہمارے حکمران اگر بیکاری یا پیسے مانگنے جاتے ہیں تو ہم بھی پیسے مانگنے جاتے ہیں بلکل میرا باپ بدماشتا میں بدماش ہوں سیدھی سی بات ہے میرا اگر حکمران ایسا کر رہے گا میں بھی ایسا کروں گا سیدھی سی بات ہے جیسے ہمارے حکمران کر رہے ہیں اگر ہم پوزیٹیف چینج چاہتے بھی ہیں تو یہ یود ہے جیسے بڑے ہوں گے ویسے ہم ان سے سیکھیں گے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی آپ کا بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سکندر ہے میں پوچھنے لگا تھا کیا کرتے ہیں جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں پاکستان کے جو پرائیم نیسٹر ہیں ابھی خبر کے مطابق یو ہی جا رہے ہیں سعودیہ کا ویزٹ ہوگا ملپ گولف کنٹری میں جا رہے ہیں خبر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہیلپ لینے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم اس ٹائم مشکل کنڈیشن میں ہیں تو ہمارے وہ کنٹریز ہیلپ کریں لیکن دوسری ہی سائٹ پہ اگر دنیا کے دوسرے کنٹریز کی بات کریں وہ اگر کہیں پہ جاتے ہیں یا تو وہ ٹریڈ کے لیے جاتے ہیں یا وہ انویسمنٹ لانے کے لیے یا لے کے جاتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس میں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جب تک کوئی ملک خود اپنے بازو سے نہیں کھڑا ہوگا وہ تو یہی ہے کہ ٹریڈ ہوتی ہے انٹرنیشنلی آپ کا جو پراؤڈ ہے آپ کے لیے ریسپیکٹ ہے اس لیے ہماری انٹرنیشنلی وہ ریسپیکٹ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ لوگ ہمیں بیکاری کی احسے سے جانتے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے نا دیکھیں ایک دفعہ کوئی ہیلپ کرتا ہے میں اگر مشکل میں ہوں گا آپ میرے سے بہت ہی محبت کرتے ہیں آپ ایک دفعہ میری ہیلپ کریں گے دو دفعہ کریں گے تین دفعہ کریں گے پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اپنی ایفٹ نہیں کر رہا یہ صرف ہیلپ کے سارے پہی چال رہا ہے اور وہ ہی کنڈیشن ہمارے کنٹری کی جو مجھے نظر آ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ انہوں نے ہمیں دیکھ کے اب تو بکاری کا ٹائٹل دے دیا ہے نا کہ یہ جب بھی آتے ہیں مانگنے آ جاتے ہیں اسی ٹائم پہ جو ہمارا نیبر کنٹری انڈیا ہے ان کے پرائیم نیسٹر بھی دبائی میں جا رہے ہیں خبروں کے مطابق اور وہ گلوبل جو مطلب انوائرمنٹل چینجنگ ہیں اس کے اوپر میٹنگ ہے اسے وہ ہیلڈ کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ایک کنٹری کا لیڈر پوری دنیا کے گلوبل چینج کے اوپر بات کرے گا انوائرمنٹل چینج کے اوپر اور دوسرا لیڈر اسی ٹائم پہ انہیں کنٹریز میں مجود ہوگا جو کہ ہیلپ کی بات کرے گا تو کتنا ڈیفرنس آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا پرائیم نیسٹر ورسز پاکستانی پرائیم نیسٹر نہیں بلکل ڈیفرنس آ گیا ہے انڈیا نے تو ہمیں بہت پچھے چھوڑ دی ہے وہ صرف ٹریڈ میں نہیں صرف میڈیکل کی فیلڈ میں نہیں ہے آپ تو ڈاکٹر ہیں وہ ہر فیلڈ میں بہت آگے چلے گئے ہم سے ہمیں ان نا اہل لوگوں نے اس حال میں پہنچا دی ہے کہ آج ہم کٹورا لے کے دربدر دھکے کھاتے بھی یہ چینج کیسے آسکتا ہے آپ نے بولا ہر فیلڈ میں پیچھے چھوڑ دیا ہر فیلڈ کہیں نہ کہیں لنکڈ ہوتی ہے ایڈوکیشن سے جو میرا ماننا ہے یا جو میری ایک پوائنٹ آف یو ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے ایڈوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم میڈیکل میں بھی پیچھے رہے گے ایکانومی میں بھی پیچھے رہے گے انجینرنگ میں انفرسکچر میں ان چیزوں میں پیچھے رہے گے اور کیا میڈیکل کی بات کریں کہا جاتا ہے پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے ہمارے ڈاکٹر بہت کامیاب ہیں امریکہ میں جا کے دنیا کے دوسرے کنٹریز میں جا کے سرف کرتے ہیں سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں انڈیا میں اگر میڈیکل سسٹم کی بات کریں ان کا میڈیکل جو سارا سسٹم ہے اور پاکستان کا جو میڈیکل سسٹم ہے کیا آپ کو فرق نہ جاتا ہے ڈاکٹر کیا کہنا چاہے گا نہیں فرق تو کمپیٹنسی میں تو میں کہوں گا کہ پاکستان کے ڈاکٹر پوری دنیا میں کمپیٹ اور مرنے جاتے ہیں اپنی کمپیٹنسی کی وجہ سے آپ نے کیسے کہا کہ ہم میڈیکل فیلڈ میں وہ ہمارے سے آگئے ہیں لیکن جو ایکوپمنٹ ہیں فیسلیٹیز ہیں جو انڈیا میں جو چیزیں گورنمنٹ پروائیڈ کر رہی ہے ایز ای گورنمنٹ ایز ای نیشن ہم فیل ہوتے جا رہے ہیں وہ ہم چیزیں نہیں پروائیڈ کر سکرے اس حساب سے جو آج کل جس لیول پہ ریسرچ چلی گئی ہے میڈیسن چلی گئی ہے تو اس لیے جو ہمارا برین ہے نا وہ موسٹی ڈرین ہو رہا ہے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اور ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں اور میں نے جو خبر سنی ہے آپ اس میں کریکشن کر سکتے ہیں کہ انڈین میڈیسن ابھی بھی پاکستان میں یوز ہو رہی ہے لیکن وہ پہلے دبائی جاتی ہے دبائی سے پھر پاکستان میں آتی ہے کیا یہ اس میں کوئی سچائی ہے نہیں میڈیسن تو یوز ہو رہی ہے وہ تو چائنا اور یہ لوکل اسے آ رہی ہے بیس سے انڈین بھی ہے چائنیز بھی آتی ہیں میڈیسن یوز ہوتی ہے لیکن میڈیسن کے علاوہ سکل میں ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں وہ ہارڈ ٹرانسپلانٹ پہ چلے گئے ہیں پاکستان میں کوئی بھی ایسا انسیچوٹ نہیں ہے جو ہارڈ ٹرانسپلانٹ کر رہا ہو کوئی ایک بھی کوئی ایک بھی نہیں ہے لیکن انڈیا میں ہو رہا ہے اور حقر ہے تو ہم یہ بھی سنتے کہ یہاں سے بہت سے پیشنٹ ہیں چاہے وہ گردوں کے حوالے سے حاصل پہ اگر بات کریں یا اس کے علاوہ سرجریز بہت سے ہیں جو وہاں کروانے جاتے ہیں پاکستان سے وہاں اور اندر قیمت بھی بہت کام ہوتی ہے فیس بھی بہت کام ہوتی ہے بہت بہتر ہوتا ہے ان کے انسیچوٹ اس لیول پہ چلے گئے ہیں انٹرنیشنلی کہ وہ یہ اتنے بڑے بڑے اپریشن ہینڈل کر رہے ہیں یہاں پہ انلکی لی ہر جگہ پہ مافیا بیٹھا ہوئے ہیں میڈیکل کی فیلڈ میں بھی مطلب میڈیکل جیسی فیلڈ میں بلکل ایک ہسپیٹل کی ایمرجنسی کی رینویشن پہ یہاں پانچ ارب لگ جاتے ہیں تو خود سوچیں کہ کرپشن کے کیا حالات ہیں اچھا لگا جی بات کر کے دیکھیں جب ایڈیوکیٹڈ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور بڑے ایڈیوکیٹڈ وے میں انہوں نے جواب دیا ہے کہ بھئی کہیں نہ کہیں پاکستان کے جو پالٹیشنز ہیں کسی کا نام نہیں لیا اور ہم پبلک بھی کہیں نہ کہیں ایک قصور وارے ہیں آپ کو نہیں لگتا ساری زمیداری صرف پالٹیشن پہ نہیں میری اور پبلک کی بھی بہت سی ذمہ داری ہیں جو ہم پوری نہیں کر رہے اگر وہ آگے گئے ان کی پبلک بھی ایڈیوکیٹڈ ہے اور انہوں نے اپنے کنٹری کے